اسلام علیکم وعدہ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونائٹ نیوز اردو میں لطیف رضا چینل کیجئے سبسکراب تاکہ ہر ایک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے سبسکراب تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے ہیں کرونا تو اس وقت پورے ملک میں ہے اس وقت ہمیں بھی احتیاط بتنا چاہیے فضول کیوں ہے وہ باہر نہ نکلیں باقی دکانداروں کو بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے کیونکہ اب عید ہے بڑا دن ہے لوگ دور دور سے آتے ہیں ان کو راشن پانی تو ملنا چاہیے کیونکہ بڑا دن ہے اس کے لیے تھوڑا بہت ٹائم ملنا چاہیے آپ کی یہ پرزور مانگ رہے گی ہماری یہی مانگ ہے کہ کم سکم تھوڑا بہت ٹائم ہونا چاہیے کیونکہ بڑا دن آ رہا ہے کس قسم کے سختی ہے سنگلدان میں سختی جب دکانیں ہی باندھ ہیں لوگ پریشان ہیں اس وقت راشن کے بغیر کسی کو ہے نہیں اس لیے لوگ تو بہت پریشان ہیں تو کیا کہنا ٹائم ہونا چاہیے دکانوں کو کاندار کتنے مایوس ہیں دکاندار انہیں تو مایوس ہونا یہ کسی کو بھئی کرائے پہ دکان ہے کسی نے چار ہزار دینا ہے مہنے کا کسی نے پانچ ہزار جب اس کی دکان ہی نہیں کھلی تو وہ کہاں سے دے گا وہ اس کا تبچارے کا وہ سامان جب اللہ تعالیٰ رحم کرے جب علاقے کے بیچ میں کسی بھی علاقے میں وبا آتی ہے تو سمسیاں ہیں تو پیدا ہوں گی ضرور اب ادھر آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان چل رہا ہے لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں دو دن بعد عید ہے تو لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کوئی پیسے کے لیے پریشان ہیں کوئی راشن کے لیے پریشان ہیں ایٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ہماری ہے وہ بی پی ایل کٹاگیری سے تعلق رکھتی ہے لوگوں کے پاس اتنا مال ہے جو وہ ڈمپ کر کے رکھے اور مہینے کے مہینے کھاتے رہے ہیں اس لیے لوگوں کے ریکوئرمنٹ ڈیلی کی رہتی ہے تو آئندہ کے لیے ہم سوچ رہے ہیں ہم نے تحصیل دار سب سے بھی درخواست کی اور انتظامیاں ڈسٹک انتظامیاں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ مہربان نہیں کر کے کل اور پرسوں دو دو تین تین گھنٹے کی ڈیل دی جائے تاکہ لوگ اید کے لیے کم سے کم پیٹ بھر کے کھانے کے لیے راشن لے سکیں اور ساتھی ساتھ میں لوگ آرام سے اید کر سکیں اور لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے بیڑ باڑ کم کریں ایک دوسرے کے گھر نہ جائیں ایک دوسرے کے رشتے دار کے دوست کے گھر نہ جائیں اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے اچھا کھاؤ خراب کھاؤ لیکن اپنے گھر میں کھاؤ اور ساتھی ساتھ میں ہو سکے کہ اید نماز پڑھنا ہے بہت کم لوگ جانا اگر جاتے بھی ہیں تو کم سے کم ایک ایک میٹر کی دوری پہ کھڑے ہو کے اید نماز جو ہے وہ آدھا کریں دکاندار ازرات کو کس قسم کی سماسیہ دیکھنے کو مل رہی ہے کتنا نقصان دکانداروں کا نقصان جو ہے مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن سبزی والوں کا ساتھ میں دھوڑ والوں کا نقصان جو ہے ریڑی والوں ریڑی والوں کا نقصان ہے کیونکہ سبزی سار رہی ہے اندر بیچ نہیں سکتے کھول نہیں سکتے گیس والا جو ہے وہ پھر بھی گھر گھر جا کے گیس دے رہا ہے پرابلمز ہیں لیکن یہ پرابلمز ہم کو فیز کرنی ہیں کیونکہ آج تک اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ جہاں بھی آج تک وبا آئی ہے اس وبا کا کنٹرول جو ہے وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لاکڈون جو ہے یہ لوگوں کے لیے یہ اور لوگوں کی سماسیوں کو حل کرنے کے لیے شکریہ خدا حافظ ساتھ میں یہ بتائیں گے آپ کے پیچھے جو گاڑی ہے اس کا کیوں کاٹ کے برا حال کیا ہوئے یہ میری مرضی ہے یار اس میں کوئی میری حضی صاحب ہم آپ کی معجم سے جسٹک ایڈمیسٹریشن کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ کرکیو ہے یہاں لاکڈاون ہے ہم مانتے ہیں کہ اچھی بات ہے یہ لوگوں کے لیے سیفٹی ہے ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں لیکن ایک بات بتاؤں گا میں رضا صاحب کہ یہاں جو لاکڈاون ہے وہ صرف اس بزار کے لیے نہیں ہے یہاں دیکھو پیچھے ہمارے سٹیشن میں کام چل رہا ہے وہاں مزدور آتے ہیں باہر سے آتے ہیں ادھر کام کر رہے ہیں ان کے لیے لاکڈاون کام چال یہاںدھا ہے اگر یہاں لاکڈاون ہے ہر ایک کے لیے گریبوں کے لیے یہ सب سے بڑا ظلم گریبوں کے لیے ہے جو مزدور طب کا ہے جو مزدور نمی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں لاکڈاون ہے وہ ہر ایک کے لیے ہونا چاہے قانون ہر ایک پھالو کرنا چاہے نہ کہ یہ گریب کے لیے کانون ہے اس وقت گریب مر رہے ہیں بچاری کوئی آرہا سامان لینے کے لیے اس کو اپنی پیسے سے بھی پیسے دے کر بھی سامان نہیں مل رہا یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سا انصاف ہے یہاں آپ دیکھو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لاکڈان نہیں ہونا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے کوئی متبادل ڈونڈو جس سے ہر ایک آدمی بچے کام بھی ہو لوگوں کو ضروریات بھی ہو چہر پرسن کے آپ کافی قریب بھی ہیں تو کیوں ضرورت پیش آگئی کہ آپ کو میڈیا بھی بات کہنے میں آپ پرسنلی بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کے کانو تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی اوپر سے آواز نہیں آئے گی جب تک میں گرونڈ سے آواز ہوئے گی تب وہ اس کے مسئلے کا حل کریں گے اس لیے ہم اس کے اس سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آپ بھی اس کے بارے میں بات کیجئے کہ یہاں گریب لوگ اس وقت جو بھی گریب ہے وہی مارا جا رہا ہے پڑے لوگ ہیں ان کو کیا پریشانی ہے پریشانی تو مزدور لوگوں کو یہاں ہمارے کچھ ایسے دکاندار بھی ہے جن کو تین ہزار پر منتھلی کرایا دینا ہے اور وہ دکاندار تین ہزار اگر اس کو دس دن باندھ رہا تو اس کی دکان گئی کرائے میں یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے پوری ملکی سطح پر یہ جو ہم مانتے ہیں ملک کا مسئلہ ہے لیکن ملک کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایک گاؤں ہے جب ملک میں لاکڈاؤن ہے ہم بھی جانتے ہیں جب ملک سے وہاں ہی سے وہ گاڑیاں آ رہے ہیں جو اس وقت یہاں ہمارے یہاں انہی سے آپ کے مطابق اس کا حل کیا ہونا چاہیے حل ہونا چاہیے یہاں پورا باندھ کرو صرف گریبوں کے اوپر نہیں پورا باندھ کرو جو یہاں اس وقت لیور چل رہے ہیں جو پچاس پچاس آدمی سو سو آدمی کام کر رہے ہیں ان کے لئے کرونا نہیں ہے کرونا ہمارے لئے ہے گریبوں گتھ ہے کہ اگر یہ جو گھاڑیاں ہیں جن نے گھاڑیاں نکال ان کو بھی چاہے اگر زیادہ نہیں پانچ چھے سوار ہیں جو ان کا سڑول رکھا ہے گورنمنٹ نے اس کے مطابق ان کو چلنے دینا چاہیے کچھ لوگ درب کر ہیں گریب اس وقت گھر آئیں گے کہیں مزدوری کوئی مزدوری کر کے اپنے آیال کے لئے گیا تھا آج اگر وہ اپنے گھر آئیں گے وہ کیا لے کے آئیں گے اس کو پہلے ادری وہ دو ہزار روپے تین ہزار روپے راستی ختم ہوگا کیونکہ لاکڈاؤن ہے کچھ تو ٹائم دینا چاہیے ہمارے بڑے دن چل رہے ہیں تو یہ جو کمپنی میں جو رید گاڑیاں آ رہی ہیں بجری گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے لئے کرونا نہیں ہے یہ صرف یہاں اس علاقے کے لئے گاؤں کے لئے کرونا ہے کانون سب کے لئے ایک جیسا ہے اس لئے میں آپ کی مادیم سے پوری جسٹک administration کو کہنا چاہتا ہوں کہ مت کرو گریبوں کے اوپر ظلوم آپ ایسا دیکھو یہاں سب بند کرو یہاں کچھ لوگ کام کریں گے کچھ لوگ بیٹھ کے رہیں گے یہاں کے لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے باہر کے کام کریں گے ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہے ان کے لئے کوئی کرونا نہیں ہے ان لوگوں کو یہاں کام کرو رکھو دو مہنے رکھو لاکڈاؤں کوئی پریشانی نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی